محمد 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 م انعانی والقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس اہل البیت ویتہرکم تطہیرا اللہم تعالی علی محمد وعالی محمد ولعنت اللہ علی عادائہ مجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو والذی اندلہ علیك الكتاب منہو آیات محکمات کن ام الكتاب واخر متشابعات فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْقِ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اپتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ وَرَاسِخُونَ فِي لَعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ سَلْوَاتِ ایک اور بلند سلوات حضیت ہے خاص حاجات کی برابری کے لیے میرے بھائی کی والدہ گر کر چھوٹ لگیے انہیں آپ کے ذہنوں میں بھی جو عزیز وقارب ملنے والوں میں بڑوسیوں میں بیمار ہیں ان سب کی شفائے کلی کے لیے بلند ترس سلوات پر سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان ساتھ ہے اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعرف اور قرآن سمجھانے والوں کا تعرف کروا رہا ہے قرآن اللہ کی کتاب جس کے بارے میں ہم شیعہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے اگرچہ میں میرے سنی بھائیوں کے جو فقہہ اور علماء اور مفتیان دین ہیں وہ اگر ناراض نہ ہو تو میں کہوں کہ میں ان کی بھی اور اپنی بھی عقیدے کو بیان کر رہا ہوں ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی تم تو نہیں بتاؤ گے ہم بتائیں گے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے لیکن جو میں نے کتاب پڑھی ہیں ان کے مطابق سنی شیعوں کا قرآن کے بارے میں تین روشن عقیدے ہیں تین عقیدے ہم سنی شیعوں کے برابر ایک جیسے ہی ہیں پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے یہ نبی مکرم نے یا کسی بھی محترم ترین شخصیت نے نہیں لکھا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے لئے اللہ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مفتریات ہیں یہ گھڑے ہوئے ہیں بنائی ہوئے الفاظ ہیں تو فاتو بے مرسلے بے مرسلے حازہ تو اس جیسا ایک اور کلام لے آؤ کیونکہ جو تو پھر اگر یہ بنا ہوا ہے بنایا گیا ہے لکھا گیا ہے تو پھر تم بھی ایک اسی جیسا لکھ کر لے آؤ اس میار کا کلام لکھ کر لے آؤ یا مثلا اس نے کہا کہ فاتو بے اشہرِ سوارن اچھا پورا کلام نہیں لے سکتے ہو تو پھر دس سورے اس جیسے لے آؤ اور کم کر دیا اللہ نے پہلے تو کہا پورا قرآن ایک قرآن جیسا ایک کتاب کلام اور لے آؤ پھر کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے تم دس سورے لے آؤ پھر اور بھی اللہ نے ریایت دے دی فرمایا بے سورتم مثلے ایک سورہ لے آؤ تم دس سورے نہیں لے سکتے تو ایک سورہ لے آؤ پھر چوتھی آیت میں فرمایا بے حدیثم مثلے ہزاروں آیات ہیں ایک ان ہزاروں آیات جیسی ایک آیت لکھ کر لے آؤ چودہ سو سال سے یہ پرانا دعوی ہے نا یہ قرآن تو نبی پہ نازل ہوا ہے نا چودہ سو سال سے یعنی آپ سے زیادہ تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے بارے میں معلومات ہے سلوات پہنے ذرا محمد و عالم آمد تو ہمیں مجھے اگر میرے کسی بچے نے آج پہلی دفعہ یہ سنا ہو کہ اللہ نے قرآن مجید میں چار مختلف جگہوں پر اعلان کیا کہ پورا قرآن دس سورے ایک سورہ ایک آیت قرآن جیسی لکھ کر لیا ہو تو ممکن ہے میرے کسی بچے کے لیے نئی بات ہو کہ ایسا کچھ ہے قرآن میں لیکن دشمن کو بہت پہلے سے پتا ہے تو وہ اگر لا سکتے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے خرچے کرنے کے بجائے چند عربی عدیبوں کو پیسے دیتے اور کہتے کہ تم قرآن جیسا قرآن لکھ دو قرآن کے سوروں جیسے سورے لکھ دو تو آج تک کوئی نہیں لکھ کر رہا بلکہ کبھی اگر ان کے فورموں پر ظاہرے میری تو فیلڈ میرا شعبہ ہے میرا کام ہے نا یہ جب ان کے فورموں پر اس موضوع پر گفتگو کبھی ہوئی نہ تو انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو جواب دیا مثلا جو میں نے ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہندو عربی عدیب سے جب کسی شاگرد نے ان کے شاگرد نے کہا کہ قرآن آپ بھی عربی عدیب ہیں قرآن کا جواب لکھ دیجئے جھگڑا مٹا مسلمان ہارا اسلام ہارا غیر مسلم طاقتیں جیت جائیں گی سب لپڑ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ نظریہ ہی ختم ہو جائے گا ایک دائندہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا اس موضوع پر پہلے بہت باتیں ہو چکی ہیں بس تمہیں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں وہ اپنے لوگوں میں کہنے لگے کہنے لگے میں بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جیسے نحج البلاغہ کہتے ہیں لوگ نحج البلاغہ کا جواب نہیں لے سکتے تو قرآن کا کیا جواب لائیں گے یعنی مولا علی سلوات پڑھے ذرا محمد والا مولا علی کا کلام اتنا مضبوط کلام ہے اتنا زبردست لفظ یہاں پر ہی زبردست کا صحیح لگے گا اتنا زبردست کلام ہے مولا کا زبردست اردو میں زبردست جہاں ہاتھ اوپر رہے اسے کہا جاتا ہے زبردست زبر اوپر ہوتا ہے نا زیر نیچے ہوتا ہے سلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات اتنا زبردست کلام ہے مولا علی کا کہ نحج البلاغہ کا جواب آج تک کوئی نہیں لکھ سکا تیس سے زیادہ شرحیں نحج البلاغہ کی لکھی گئی ہیں اور جن میں برابر کی تعداد ان شرحوں کی اہل سنت نے لکھی ہیں اور اہل سنت علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تحت کلام الخالق سلوات پڑھے تو جملہ سناتا ہوں تحت کلام الخالق وفوق کلام البشر علی کے کلام علی کے کلام کی مختصر تعریف یہ ہے کہ قرآن کے بعد ہے اور بشر کے کلام سے اوپر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے پہلا عقیدہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہمارا بچوں کو جیسے یہ کہ قرآن قلب مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے اوپر اترائے یعنی قرآن کا رشتہ اگر کسی سے ہے تو وہ نبی سے ہے قرآن کا تعلق اگر کسی سے ہے تو وہ سرکار دو جہاں سے ہے قرآن نبی کا معجزہ ہے یہ سرکار کے قلب مبارک پر اترائے اور قرآن علم الہی کا جلوہ ہے اللہ نے تجلی کی ہے نبی کے اوپر توجہ ہے حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بڑے مقامات دے دیا نا تو حضرت موسیٰ کے ذہن مبارک میں خیال آیا کہ اللہ سے جو قرب ہے وہ بڑھنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے اسی دور میں حضرت موسیٰ کے کچھ قریبی لوگوں نے کہا کہ اللہ دکھائیے ہمیں اللہ ہے کیسا تو حضرت موسیٰ کو حطور پہ جاتے تھے اللہ سے بات کرنے اللہ سے ملاقات کرنے اللہ سے ان کی گفتگو ہوتی تھی وہاں تو کوحطور پر ایک دورو الیک یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں تو اللہ کا جواب آیا کہ لندرانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اور اگر ہے موسیٰ تمہیں دیکھنے کا شوق ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو میں پہاڑ پر اپنی تجلی کرتا ہوں اگر پہاڑ باقی رہ گیا تو تم بھی دیکھ لوگے یعنی دوستے الفاظ میں میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب مثال اگر انہیں دوں کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے نا تم بلا تشبیح اللہ کا جلوہ ہوگا آئینے میں اور آئینے میں سے دیکھا جائے گا ڈائریکٹ نہیں دیکھ پاؤ گے تو ہم پہاڑ کو آئینہ بنا دیتے ہیں اگر یہ پہاڑ ہمارے جلوے سے باقی رہ گیا تو تم بھی دیکھ لوگے ہمیں آئینہ رہے گا تو ہم آئینے میں کسی کو دیکھیں گے نا جی تو آئینہ بنانا چاہتا ہے اللہ پہاڑ کو تو اللہ نے کہا کہ میں فندر علالجبل ان استقرر مکانہو قرآن کی آیت اگر یہ اپنی جگہ موجود رہا باقی رہا فصوفہ ترانی تو تم دیکھ لوگے مجھے اور اگر یہ اپنی جگہ باقی نہیں رہا یہ تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر تم مجھے کیسے دیکھو گے حضرت موسیٰ نے بڑا رزق لیا بھائی حضرت موسیٰ نے کتنی بڑی آزمائش قبول کر لی فرمایا ٹھیک ہے اب یہاں پر لوگ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے اور قرآن کہتا ہے فَتَجَلَّا رَبُّهُ الْعَلْجَبَلْ تو حضرت موسیٰ کے رب نے جبل کی طرف پہاڑ کی طرف جبل پہاڑ کی طرف اللہ نے تجلی کی تو فَسَائِقَ مُوسیٰ وَخَرَّ اور ایک مرتبہ جیسے ہی تجلی ہوئی تو بجلی جیسے ہی چمکی جیسے ہی تجلی ہوئی اب بجلی تو میں نے کہہ دیا تجلی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ کے ہواری مر گئے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا حضرت موسیٰ کو تو اس کے بعد حضرت موسیٰ توجہ چاہوں گا حضرت موسیٰ کی آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی تھی کہ تیس ہزار میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے حضرت موسیٰ اتنے تیز بین ہو گئے تھے کہ اتنے دور سے جہاں چاہتے تھے وہاں سے انہیں نظر آنا شروع جاتا تھا اور اندھیرہ ان کے لیے اندھیرہ نہیں ہوتا تھا جی حضرت موسیٰ نے ایک تجلی اللہ کی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے خرموسیٰ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ میں اقبال مجھے یاد آ رہے وہ دو مصروں میں کہتے ہیں کہ ایک سلوات پڑھے تو مجھے مصرہ یاد آئے بے یک جلوے زہوش رفت بے یک جلوے توحید اے موسیٰ اے موسیٰ آپ ایک تجلی رب سے ہوش آپ کا اڑ گیا وہ کون تھا جو اینِ ذات کو میراج میں دیکھ کر آیا سلوات پڑھے محمد و حالوہ موسیٰ ذہوش رفت بے جلوے صفات اب مصرہ مجھے یاد آ گیا موسیٰ ذہوش رفت بے یک جلوے صفات تُو اینِ ذات می نگری و می تبسمی اللہ میں اقبال کے دو مصرے موسیٰ ایک جلوے سے ہوش سے چلے گئے آپ اینِ ذات بھی دیکھ کر مسکرار ہیں اب اللہ پر جو جلوہ ہے معاف کیجئے گا نبی پر جو جلوہ ہے اللہ کا وہ قرآن کی صلوات میں ہے یہ قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن نبی پر آیا ہے اور نہ صرف نبی مکرم اس جلوے ذاتِ الٰہی کو محسوس کرنے کے بعد بھی مسکرار ہیں جی مسکرار ہیں حضرتِ حضرتِ نبی مکرم ان کی کیفیت کچھ ایسی ہے تو کیا مقام ہے تو یہ موجزہ ہے سرکار کے اوپر اللہ نے قرآن کی صورت میں نبی کو موجزہ آتا کیا ہے اور نبی کیونکہ آخری نبی ہیں قیامت تک نبوت آفی کی رہنی ہے تو موجزہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا ورنہ نبی ہو اور موجزہ ختم ہو جائے تو پھر نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے نبوت کے ساتھ ساتھ موجزہ رہتا ہے نا تو قرآن کا ہونا دلیل ہے کہ نبی کی نبوت ہے یہی دلیل ہے خاتمیت کی ہم سرکار کے خاتم الانبیہ ہونے کے قائل ہیں کسی کو صفائیہ نہیں پیش کر رہا ہوں ایک صاحب کہنے لگے جب آپ کہتے ہیں اولونا محمد آخرونا محمد عوصتونا محمد کلونا محمد تو پھر خاتمیت کہا رہی جب سب کے سب محمد ہیں تو پھر خاتم الانبیہ آپ کیسے بول رہے ہیں تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی خاتمیت کی مضبوط دلائل ہیں اتنے شاید کسی کے پاس ہوں ہم تو ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں علیہ و علیہ اللہ پڑھ کے اب کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا اب بات ہوگی تو ولایت کی ہوگی سلمات پڑھ لیں محمد و آل محمد نبوت نبوت کے موضوع پر بات نہیں ہو نہیں نبوت کا عنوان ختم ہو گیا دوسرا عنوان دوسرا ہمارا عقیدہ قرآن کے حوالے سے یہ کہ قرآن نبی کا موجزہ ہے تیسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے تیسرا عقیدہ جسے میں آپ سے توجہ آج کی مجلس میں تھوڑا سا احتمام سے چاہوں گا وہ ہمارا قرآن کے بارے میں تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف وہی ہے جو نبی پہ نازل ہوا قرآن میں ایک من زیادہ نہیں ہے ایک فی کم نہیں ہے قرآن میں کوئی واؤ زیادہ نہیں ہے قرآن میں کوئی بے کم نہیں ہے ایک ایک حرف قرآن مجید کا ویسے ہی ہے جیسا نبی پہ نازل ہوا اس پر ہمارے پاس موٹے روشن دلائل موجود ہیں سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلی دلیل میں قرار دے رہا ہوں میں اپنے بیان میں پہلی دلیل رکھ رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے چیلنج کیا ہے اعلان کیا ہے میدان میں آنے کی دعوت دی ہے نَحْنُوا نَدْدَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ دعویٰ کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ اس کو بگاڑ کر دکھاؤ میں موجود ہوں اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ نَحْنُوا کا جو لفظ ہے نَحْنُوا وَرْنَا وہ کہتا کہ وَرْنَا وہ کہتا کہ اَنَا نَزَلْتُو یہ لفظ استعمال کرتا ہے یعنی مفرد کے لیے استعمال کرتا کہ میں نے اسے نازل کیا ہے وہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہاں جہاں ہم کا لفظ آیا ہے وہاں دو معنی مراد ہیں ایک معنی تو تحدی چیلنج کے ہیں جب کوئی کہتا ہے نا ہم تو اس کے اندر طاقت زیادہ ہے وہ اس میں دعویٰ زیادہ ہے اس میں طاقت زیادہ ہے ہم نے کیا ہے کام کس نے کیا ہے ہم نے کیا ہے یعنی ہماری طاقت تم سے زیادہ ہے سامنے والے کو یہ کہہ کر دوسری بات یہ کہ قرآن کلام اللہ کا ہے مگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانا پھر نبی مکرم کا ایک ایک حرف ویسے ہی پہنچانا جیسے نازل ہوا ہے یہ سارا جو احتمام ہو رہا ہے یہ حفاظت ہے قرآن کا ہی تو احتمام ہے توجہ ہے بزرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی یہ جو نبی کے لیے سرکار کے لیے اللہ نے کہہ دیا بات ہی نہیں کرتا میرا نبی مگر بولتا ہے تو وحی کے مطابق یہ بھی تو قرآن کی حفاظت ہے جو میں نے کہا ہے وہی پہنچا رہا ہے ہمارے ہاتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو علماء کے درمیان بہت شیر ہو جاتی ہے کہ مولانا وہ جو آپ نے ایک لفظ حدیث میں بیان کیا ہے وہ فلا نسخے میں نہیں ہے اور فلا نسخے میں ہے اور دیکھیں فلا نسخے میں جس میں وہ ہے اور آپ نے وہاں سے بیان کر دیا تو وہ نسخہ تو معتبر ہی نہیں ہے تو وہ ایک ایک لفظ کے پر کبھی کبھی ہمارے حدیثوں میں ہمارے بیان پر بحث ہوتی ہے کہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا مثلا حدیث قصہ آپ لے لیجئے حدیث قصہ کا مفہوم اور منطوق مفہوم جو ہے مفاد جو ہے مضمون جو ہے نا وہ مستند اور سو فیصد ہے لیکن عبارتوں میں اختلاف ہے آخر میں جو دو مرتبہ سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے نا کہ میں اس اللہ کی قسم کے جس نے تجری منتحت علیہ ناہار جس نے سمندروں کو روانی دی جس نے ہواوں کو جس نے روانی دی جس نے آسمان بنائے جس نے یہ دو دفعہ آیا ہے یہ عبارت آخر میں دو دفعہ آئی ہے بعض مطنوں میں دو دفعہ نہیں ہے ایک دفعہ ہے تو ایک دفعہ تو تہہ ہے مگر کیا دو دفعہ بھی ہے سرکار نے تقرار بھی کی ہے اس کے اوپر یا فلا لفظ فلا مطن میں ہے اور فلا مطن میں نہیں ہے ایسے ہوتا ہے یعنی یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا یہ حدیث فہمی میں ایسا ہے لیکن عزیز آنے گرام یہ قرآن ہے قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا نبی ولو تقول بادل اقاویل اے میرے حبیب اگر تم نے ایک لفظ بھی بڑھا دیا نا اچھا یہ اللہ اپنے نبی سے ہی بات کر سکتا ہے بھئی یہ اگر آیت نہیں ہوتی تو میرے اندر تو جرت بھی نہیں تھی کہ میں اس کا ترجمہ بھی کرتا سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اگر آپ نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہہ دیا کوئی بات بھی اپنی طرف سے کہہ دی تو میں تمہاری میں گردن مار دوں گا یہ لبو لہ جائے یعنی اللہ اللہ قرآن مجید یہ قرآن ہے اس لئے میں پڑھ گیا ہوں یہ اللہ اپنے نبی کے اس کے ساتھ اس لہجے میں اس لئے بات کر رہا ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا نبی نہ ایک لفظ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے یہ قرآن کی حفاظت کا احتمام اللہ کی طرف سے جیسا تھا ایسے ہی بیان کرے میں نے بہت دیر لگائی ایک نتیجہ تک لے جانے کے لئے نبی کی نبوت تو آج بھی ہے نا خوضت کریں گے تو اللہ کی حفاظت کا احتمام اور انتظام کیا ہے ہر کام بغیر احتمام کے نہیں ہوتا جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو کیسے کرے گا ہماری اتنی حیثیت ہے کہ یا اللہ بے حیثیت طالب علم تو ہمیں بتا دے کہ کیسے کرے گا قرآن کا طالب علم ہوں میں طالب علم کی حیثیت سے یا اللہ تو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو قرآن کی حفاظت کا احتمام کیسے کرے گا توجہ چاہوں گا عزیز آنِ گرامی ایک تو میں آیت پڑھ کے سناوں گا آپ کو اور ایک میں منظر دکھاؤں گا آپ کو آیت میں پروردگارِ عالم یہ اشارت فرما رہا ہے سلوات پڑھیں تو میں بیان کر رہا ہوں سورہ مبارک فرقان آیت نمبر تیس وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اِتَّخَدُوا هَادَ الْقُرَانَ مَحْجُورًا قیامت میں نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو اکیلہ لے لیا تھا جبکہ میں نے تو یہ علی کے ساتھ دیا تھا سلوات پڑھیں تو میں آگے بعد بڑھا ہوں قرآن نبی نے اکیلہ نہیں دیا تھا بھئی اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کے سامان کو اہلِ بیعت کہا جاتا ہے دوسرا منظر جو تاریخ میں نظر آیا یہ لہجہ تو دیکھئے اللہ کا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اگر آپ نے علی کی ولایت کا احلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام ہی نہیں کیا اس لہجے میں اللہ اس لیے بات کر رہا ہے کہ علی اگر امت کو دے دیں گے تو قرآن کا من بھی بچے گا وَاو بھی بچے گا قرآن کا حرف حرف بچے گا قرآن کا حرف حرف محفوظ رہے گا اگر آپ نے اپنی امت کو قرآن کے ساتھ علی اور علی کے ساتھ قرآن دیا تو لہجہ دیکھی آپ تو آپ نے گویا کوئی کام نہیں کیا تو نبی نے کیا کام کیا نبی نے کیا پیغام پہنچا قرآن پہنچا ہے نا تو گویا آپ نے قرآن ہی نہیں پہنچایا یعنی قرآن آپ کا غیر محفوظ ہو جائے گا اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے جنہیں نبی قرآن کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں یہ بات کوئی ایسی ہے نہیں کہ جو مسئلہ کی بنیاد پر ہو رہی ہو نہیں حقیقت یہی ہے کہ نبی مکرم اپنے بات دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت جی ایک صاحب کہنے لگے کہ غدیر تو گیارہ ہجری میں واقعہ پیش آیا سرکار کی جو ہے وہ زندگی مکی بھی ہے مدنی بھی ہے یا آپ نے 63 برس یا 23 برس تک آپ نے پہلے کیوں نہیں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا بھائی ساری زندگی نبی نے دو ہی تو کام کی ہیں یا اللہ سمجھایا ہے یا علی بجائے یا علی بتایا ہے یا مولا علی بتائے ہیں یا اللہ سمجھا ہے کون سا دن تھا جس دن مولا علی کی بات نبی نے نہیں کی ہر فضیلت کے بات فرماتے تھے میرا علی کہاں آئے حتیٰ اگر آسمان سے جنت سے ایک پرندہ آ جائے اور جبریل یہ کہیں کہ یہ آپ کھائیں گے یا آپ جیسا کھائے گا تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب علی آئے کب میں یہ پرندہ کھاؤں یعنی ایک پرندے کا گوشت تھا جو حضرت نے حکم الہی کے مطابق کھایا یہ ایک مثال تو کوئی کام ایسا نہیں جس میں مولا علی اور مولا نبی ایک ساتھ نہ رہے ہوں قرآن کی حفاظت کا سامان اہلِ بیت ہیں شقیقِ بلخی ایک صحابی ہیں دور ہیں ان کا امامِ موسیٰ قاظم اور امامِ رضا کا دور اس سے بلند سلوات حدیہ کر دیں اللہم صلی اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے آپ لوگ خستہ تو نہیں ہیں تھکے تو نہیں ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حج کی غرض سے حج کے ارادے سے سفر پر تھا کہ مقامِ زبالہ پر جب میرا قافلہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنا سامان اتار رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کچھ استرہت کریں گے مختلف قافلے اتر رہے ہیں اس مقام پر جہاں پر استرہت کے لیے قافلوں کو روکا جاتا تھا ان میں سے ایک مقامِ زبالہ تو کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں اپنے سامانوں کے اس میں تھے میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جس نے کھردورہ لباس پہنا ہوا تھا ٹارٹ کا سا لباس پہنا ہوا تھا اور پیروں میں جوتیاں بھی اس کے بہت ہی سادہ سی تھی اور چہرے پر ایک چھوٹے کپڑے کا اس نے سافہ باندھا ہوا تھا یعنی ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا امامی کی طرح مگر الہدہ الہدہ بیٹھا ہوا وہ کچھ پڑھ رہا تھا چہرے کا نور اس کا بتا رہا تھا کہ جوان معمولی نہیں ہے مگر اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اور اس کی اپنی زندگی ہے تو کہنے لگے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ لوگ اتر رہے ہیں اپنا اپنا سامان لے کر یہ لوگوں کو تنگ کرے گا کوئی پیسے ایسے مانگے گا کچھ ہی سے جا کے کسی سے مدد مانگے گا تو میں اس کو جا کر کہوں کہ کہیں آگے جاؤ سیکھیں تو کہنے لگے کہ میں یہ سوچ کر اس کی طرف بڑھا تو ابھی چند قدم رہ گئے تھے اور میں بولنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ کہیں اور سے دیکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا یا شقیق لا تجسسو ولا تظنو اے شقیق بدگمانی مت کیا کرو انہ باز الزنہ اسمن اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہیں کہنے لگے کہ مجھے تو ایک مرتبہ میری رونکٹے کھڑے ہونے لگے کہ یہ تو میرے ذہن کو پڑھ رہے تھے میں ان کے بارے میں سوچا تھا یہ کسی سے کچھ مانگیں گے کچھ کہیں گے تو انہوں نے تو مجھے بولنے سے پہلے پہلے نام بھی بتا دیا میرا اور نام بتا کے یہ بھی بتا دیا کہ میں سوچتا کیا ہوں تو کہنے لگے میں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے رکا کے اب میں بھیمت کروں اور ان کے قریب جاؤں تو اچانک ایک سواری بیچ میں آگئی اور وہ سواری ہٹی تو وہ جوان تھا ہی نہیں مجھے بڑا وہ ہوا کہ یہ معمولی جوان نہیں ہے پھر کہنے لگے مقام میں حالہ پہ جا کے جب قافلے اترنے لگے تو پھر وہ مجھے نظر آ گیا اور وہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تصویر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے کیونکہ بدگمائنی کی تھی تو مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے تو میں جیسے ہی قریب جانے لگا تو کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میرے بولنے سے پہلے ان کی آواز آگئی میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں سلوات پڑھے ذرا محمد وعالمہ ایک اور بلند سلوات مولا کی ذات پہ میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ کہہ کر اور جب انہوں نے مجھے ایک مرتبہ میرے اندر ایک تحولی جات کر دیا میں نے کہا یہ تو کوئی عبدال ہے اپنے آپ سے میں نے کہا کہ یہ تو کوئی عبدال ہے یہ تو دلوں کے حال پڑھتا ہے یہ تو ذہنوں میں گزرنے والی باتیں پڑھتا ہے تو یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے کہ میں بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ تیز آندھی آئی اور اتنی تیز آندھی تھی کہ سب کو جو ہے وہ نظر آنا بند ہو گیا اور جیسے ہی وہ دھول مٹی بیٹھی تو وہ جوان پھر آنکھوں سے اوجل اب وہ کہتے ہیں کہ مقام زاغریہ کے اوپر جو مقامات اور منزلیں اور قافلیں ٹھہرنے کی جگہیں مقام زاغریہ کے اوپر جب ہم پہنچے تو میں اپنی سواری سے سامان اتار رہا تھا کہ ایک دم میری نگاہ پڑھی کہ کوئیں کے کنارے کھڑے وہی جوان وہی جوان کوئیں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال رہے ہیں تو کہنے لگے مجھے یہ ہوا کہ اب میں سارا کام چھوڑوں پہلے ان کے پاس جاؤں اور جب میں ان کے قریب بڑھا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ ان کے ڈول کی رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈول پانی میں چلا جاتا ہے تو وہ پانی کو آواز دے کر کہنے لگے یا اللہ میرے پاس خود پینے کو اور دوسروں کو پلانے کے لیے یہی تو ایک وسیلہ ہے اور اے اللہ میں تو جب بھوکا ہوتا ہوں تو ہی کھلاتا ہے اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو تو ہی پلاتا ہے کہنے لگا میں مناجات سنتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور انہاں جیسے ہی یہ کہا تو کوئیں کا پانی سمندر کی طرح تلاتوں میں آیا اور کوئیں کا پانی اتنا اوچھا ہوا کہ انہاں نے ڈول اپنا اٹھا لیا تو میں نے تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ یہ تو معمولی وجود نہیں ہے تو جیسے ہی میں قریب بڑھنے لگا تو مجھے روک کر کہا ذرا روکیے اور پھر مجھ سے کہا آؤ ذرا ہم تمہیں شربت پلاتے ہیں کہنے لگے مجھے تو میرے تو تاجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور انہوں نے کٹورہ بھر کے مٹی ڈالی تھی پانی میں اور اسے ہلا کر وہ کٹورہ بھر کے جب مجھے دیا تو کہتے ہیں کہ بہترین شیرین ترین ستو تھا جو میں پی رہا تھا یعنی میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے مٹی ڈالی تھی پانی میں اور جب مجھے پلا رہے ہیں تو وہ بہترین شیرین ترین ستو ہے تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہا ہم وہی ہیں جو قرآن کے محافظ ہیں مجھے موسیٰ کازم کہتے ہیں سبحان اللہ یہ میں نے ایک منظر اپنے بچوں کے سامنے یہ ایک مثال ہے آئیمہ اہلِ بیت کی کہ کیسے یہ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں جی ممکن ہے کوئی کہہ سے علیم بزاد صدور تو اللہ ہے اچھا عالم بھی تو اللہ ہے عادل بھی اللہ ہے کہنا چھوڑ دیجئے اپنے پیش نماز کے لئے عادل کے صفت پھر غنی تو اللہ ہے کہنا چھوڑ دیں مسلمان تو بھائی اللہ کی وہ ساری صفات علیم بزاد صدور بھی وہ ساری صفات اللہ کی اصلی ہیں اور ذاتی ہیں مگر اللہ جسے مقام عطا کرنا چاہے پھر دنیا انہیں مارنے کے بعد بھی ان سے مقام چھین نہیں سکتی لہٰذا جنہیں اللہ محافظ قرآن بنائے گا وہ سر کٹنے کے بعد بھی قرآن سے ان کا تعلق نہیں ٹھوٹے گا ان کا اتنا گہرہ تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ نیزے کیانی پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا وہ سر جو سر حسین ہے ابن ربی نامی ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے شام کے بازار میں اس کٹے ہوئے سر سے قرآن سنا جو سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ جو تلاوت آیتیں وہ سر کر رہا تھا ان میں ایک آیت یہ تھی جسے اس نے اپنے اس کے سر سے ظاہر ہوئی اس کے سر سے آواز آ رہی تھی اور وہ تھی اِنَّا اَصْحَابَ الْكَحْفِ وَرَقِيمِ كَانُوا مِنَ آيَاتِنَا عَجَبَا اصحابِ کحف اور ان کے اصحاب اللہ کی اللہ کہہ رہا ہے ہماری عجیب آیات میں سے آیا تھے تو ابن ربی کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں نے آواز دے کر کہا اے صاحبِ سر اصحابِ کحف اور ان کے ساتھ ہی جتنے اللہ کی عجیب آیتیں ہیں نا آپ کا سر تو ان سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ یہ کٹنے کے بعد بھی بات کر رہا ہے عزیزو نو مرتبہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ نو مرتبہ امامِ حسین کے سر نے موجزہ دکھایا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہر ایک کی اپنی حاضری ہے آپ بھی اپنی اپنی حاضری ڈالی ہے ہر ایک کی اپنی حاضری ہے ان کا مولا سے ایک تعلق ہے ہم سب کا مولا سے تعلق ہے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیت میں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عجرکم اللہ سائی تسلیس 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 ہاں آرام ساں دن ایسی ہیں رونے کے دن ہیں سات محروں میں ہیں ہر ایک کا اپنے مولا کے ساتھ اپنا تعلق ہے میں نے ساری تمہیدی گفتگو چھوڑی آج سات محرم امام حسین اپنے بھتیجے کا لاشہ لے کر آرہا ہے عجرکم اللہ عزدارو لاشے تو حسین نے بہت اٹھائے لاشے تو امام حسین نے بہت اٹھائے مگر چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں ایک لاشہ جس پر امام حسین بہت روئے ہیں وہ حضرت علی اکبر کا لاشہ ہے ایک لاشہ جس کا بیان کل ہوا وہ علی اصغر کا لاشہ ہے ایک لاشہ جس پر امام نے بہت گریہ کیا وہ عباس علمدار کا لاشہ ہے اور ایک لاشہ کا آج بیان ہے وہ ہے قاسم کا لاشہ ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے آج ہمارے ہاں ہمارے اس خطے میں حضرت قاسم کا ماتم ہوتا ہے نا تو سارے ماتمی تیار ہیں حضرت قاسم کا ماتم کرنے کے لیے عزدارو عجیب داستان ہے جناب قاسم کی جناب قاسم کی شکل امام حسین کو بڑی پیاری تھی حتی روایات میں لکھا ہے کہ چند شخصیات ہیں جن کے لیے مشہور تھا کہ یہ حسین ہیں یعنی حسن میں ان کا مقام سب سے منفرد تھا ان میں ایک حضرت عباس ان میں ایک حضرت قاسم حضرت علی اکبر کا تو مقامی کچھ اور ہے لہذا جب کوفے کے بازار سے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ گزرنے لگا تو کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے تو ان لوگوں میں ایک نے دوسروں کو آبازے دے کر کہا ذرا ادھر آؤ ایک اور سر دکھاتا ہوں تو جب سب جمع ہوئے تو اس نے حضرت قاسم کے چہری کی طرف اشارہ کر کے کہا کفل قتل قمر چاند جیسا چہرہ ہے رونا تو اسی کا ہے جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جو جہاں بیٹھا ہے جس حالت میں ہے پرسے میں اپنا حصہ ڈالے گا جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں احمد دعا دے رہتے ہیں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں قرار دے جب امام حسن کی شہادت ہوئی نا تو جنابِ قاسم دو سال کے تھے جنابِ امہ فروہ سے امام حسن نے وسیعتوں میں ایک تحریر لکھ کر دی اور فرمایا اے میری زوجہ اگر کبھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا تو اس خط کو کھول کے پڑھ لینا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی امامِ حسین نے کبھی موقع ہی نہیں آنے دیا کہ جنابِ امہ فروہ یہ سوچ دیں کہ یہ مشکل گھڑی ہے آگے سے آگے امام حسین اپنے بھتیجے کے لیے اپنے بھائی کی زوجہ کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا حسین کریم کی بارگاہ سے وہ سب موجود ہوتا تھا لیکن جب آشور کے دن تیسری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا قاسم جاؤ اپنی ماں کا سہارا بنو تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو قاسم ابھی نہیں واپس سلے جاؤ جب تیسری مرتبہ امام حسین امام حسین نے جنابِ قاسم کو میدان جانے کی اجازت نہیں دی تو آ کر بیٹھ گئے ماں کے سامنے اور کہنے لگے امام مجھے تو اس گھڑی سے زیادہ مشکل گھڑی کو یاد نہیں آ رہی جنابِ امہ فروہ کو احساس ہوا کہ یہ وہی گھڑی ہے جس گھڑی کے لیے امام حسین نے انہیں تحریر دی تھی عجرو اور فرمایا کہ اب میرے ساتھ چلو امام حسین کی خدمت میں گئیں امام حسین نے قاسم کے پیشانی کا بوسہ لیا آگے بڑھ کر بی بی نے امام حسین کو وہ خط دے دیا جو ان کے بڑے بھائی امام حسین نے لکھا تھا جب امام نے اس خط کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بوسہ دیا سینے سے لگایا اس خط میں لکھا ہوا تھا اے بھائی حسین کربلا میں میں نہیں رہوں گا عجرو کمالاللہ عجرو کمالاللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کربلا میں نہیں ہوں گا قاسم کو قبول کر لینا اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت قاسم کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور پھر فرمایا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے فرمایا اہلا من الاصل چچا جان شہد سے زیادہ شیری ہیں جیسے یہ سنا تو پھر اب روایت عجیب ہے امام نے قاسم کو گلے لگایا اور گلے لگا کے اتنا روئے ہیں مستند ترین ویوایتوں میں سے ہیں اتنا روئے ہیں کہ حسین قاسم کے ساتھ زمین پہ گر گئے اور پھر جب غشی سے افاقہ ہوا تو جناب زینب کو آواز دے کر کہا اے بہن زینب تیاری کرو قاسم میدان میں جا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دولہ کو سجایا جاتا ہے نا تو پھر سب مل کر اسے سجا رہے ہوتے ہیں ابباس علمدار علی اکبر سارے جوانوں نے مل کے جناب قاسم کو آمادہ کیا اور اپنے ہاتھ سے امام حسین سر پہ امامہ باندھ رہے تھے امامہ جب سر پہ باندھ دیا تو تحت الحنق جو ہوتا ہے امامہ کا ایک حصہ اسے چہرے پہ نقاب کے طور پہ لگا دیا چہرے پہ حضرت قاسم کے نقاب لگا دی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چہرے سے آپ کے کمسنی ظاہر ہوتی تھی چہرے سے کمسنی ظاہر ہوتی تھی کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے زور بازو بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے اور چہرے سے کمسنی ظاہر ہو رہی ہے تو چہرے پہ نقاب لگا دی اور جب گھوڑے پر بٹھانے لگے تو پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے حضرت عباس نے رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ پیروں میں رکابے آ جائیں رو رہے ہیں نا آپ جس کا قد اتنا دراز نہیں تھا جب امام نے لاشا اٹھایا ہے نا تو سید ابن تعوض کی روایت تو یہ ہے کہ ہر ہڈی میں کھال لگی ہوئی تھی حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا اور امام سے کوئی لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا حجر و کمل اللہ اب حضرت قاسم کو آمادہ کر کے میدان کی طرف روانہ کیا گئے ہیں میدان میں مجھے جلدی نہیں ہے جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کیا حضرت قاسم نے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا بزرگوں نے لکھایا کہ ارزاق شامی اور اس کے تین پہلوان بیٹوں کو فننار کیا جب ارزاق شامی کا تیسرا بیٹا مار دیا نا تو وہ باہر نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا یہ میری نسل کو منقطع کر رہا ہے اور اب اس جوان کو میں مار کر آؤں گا مگر حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی مار دیا جب حضرت قاسم نے اتنے سخت مرحلوں کو تیہ کر لیا تو پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تیر مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا عجر و کمل اللہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ حضرت قاسم کے لیے زمین کربلا کی ریت پھیکتا تھا ایک آواز آئے قاسم تمہارے جوتوں کا تصمہ کھل گیا ہے حضرت قاسم نے ایک مرتبہ جھک کر دیکھا تو سر پہ گرز آکے لگا گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے آوازی چچا میری مدد کیجے گا امام حسین فوراں ذلجنہ پہ سوار ہوئے اور گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے اس طرف بڑھے اور تلوار نکال کر ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے اور ایک آواز آنے لگی چچا میری مدد کیجے گا جب پہنچے حضرت قاسم کے بدن پر امام حسین تو لاشہ پامال ہو گیا تھا ایک جملہ مرسیہ ہے امام حسین کا فرماتے ہیں قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گراہ ہے تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے لاشہ کیسے اٹھایا اس کا بیان مشکل ہے مگر امام حسین نے لاشہ اٹھا لیا اور آئے ہیں خیمہ گاہ کی طرف رونے والوں جب بھی کوئی لاشہ حسین لاتے تھے اس شہید سے متعلقہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی شہید کی ماں شہید کی بہن شہید کی بیٹی آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کر کے حسین کو سلام کرتی تھی لیکن جب جناب قاسم کا لاش آیا تو بی بی ام فروا نظر نہیں آئی ہاں ہاں بی بی ام فروا ان بی بیوں میں نہیں تھی تو امام نے تاجب سے پوچھا بہن زینب بھابی کہاں ہیں تو بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو قاسم کی شہادت کی خبر پر بی بی خیمے کے پوچھ پہ گئی تھی اب ساری بی بیاں جو پوچھتے خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تصریبی پڑھ رہی ہے شکرن شکرہ حقا حقا یا اللہ تُو نے مجھے اس قابل سمجھا تُو نے میری قرمانی قبول کر لی عجر و کمل اللہ جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے آئی آواز ہے بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں پہنچی وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا امام حسین سامنے کھڑے بی بی نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا تو امام حسین کو سر اٹھا کے دیکھا اور کہا حسین اے حسین اے میرے مولا بس مجھے اتنا جواب دے دیجئے میرے بچے سے راضی ہیں آپ میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا امام نے فرمایا اے بھابی آپ کے بچے نے تو ایسی قربانی دی ہے جیسی قربانی کربلا میں کسی اور کی نہیں ہے تو جناب ام فروا نے ایک لمحے کا توقف فرما کے کہا اے آقا حسین مجھے قاسم کا کرتہ دے دیجئے امام حسین نے نہیں فرمایا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا جو گھوڑوں کے قدموں سے چاک چاک تار تار ہو گیا مگر ماں مانگ رہی تھی نا امام حسین نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ کرتہ دے دیا جناب ام فروا نے وہ کرتہ اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا گیارہ محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ دس محرم کو تو لٹا گیارہ محرم کو اسیر بنا اور پھر کوفہ گیا شام گیا شام میں اسیر رہا اسیری میں زندان میں رہا زندان سے جب رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے سنیں گے کیا کیا واپس آیا چادریں واپس آئیں بالیاں واپس آئیں بی بیوں کے زیورات واپس آئے عجر و کمل اللہ جو رو رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دو جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں واپس آئیں عجر و کمل اللہ اور ان سارے تبرکات میں ہر ایک بی بی کا جو حصہ تھا وہ اس بی بی کو دیا گیا یہ آپ کی چیز آگئی یہ آپ کی چیز آگئی ہر بی بی نے اپنی اپنی گھٹری اٹھائیوی تھی مگر سنیں گے جناب ام فروا نے اپنی گھٹری سینے سے لگائے ہوئے تھے کربلا سے مدینہ گئے جب قافلہ مدینہ پہنچا پس آخری جملے جب قافلہ مدینہ پہنچا تو بار بار فرمانی تھی میرا اونٹ جنت البقی لے جاؤ بی بی ام فروا بار بار فرمانی تھی میرا اونٹ جنت البقی لے جاؤ جب جنت البقی پہنچی نا ناکہ روکا گیا ناکے سے اتریں اپنی گا اور ایک مرسیہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لکھا قاسم نے وفاداری کا حق در ماتم حسین یا حسین ماتم حسین ماتم حسین